ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک دور دراز ملک میں لیلی رام کی ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی وہ ایک مہرمان اور سلجی ہوئی لڑکی تھی جو اپنے اردگیر دنیا کو تلاش کرنا پسند کرتی تھی ایک دن جنگل میں کھیلتے ہوئے وہ ایک چھوٹے سے دروازے سے ٹکرا گئی اس نے اس سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں دیکھا تھا لہٰذا اس نے دروازے کے اندر جانے کا فیصلہ کیا لیلی نے دروازہ کھولا اور اس میں قدم رکھا خود کو رنگ برنگے پھولوں گانے والے پرندوں اور دوستانہ جانور سے بڑے ہوئے خوبصورت باغ میں پایا جب وہ گوم رہی تھی تو اس کی ملاقات اینی نامی ایک پیاری سے خرکوش سے ہوئی جس نے اسے باغ کے اردگر دکھایا اور وہاں رہنے والے تمام جانوروں سے اس کا تعرف کروایا لیلی باغ کے جادو سے حیران رہ گئی اور وہ جانتی تھی کہ وہ دوبارہ یہاں پر ضرور آئے گی لیلی روزانہ سکول کے بعد باغ میں واپس جاتی اور اپنے نئے دوستوں کے ساتھ کھیلتی تک کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کھیلنے کے لیے کچھ کھلونے لے کر جاتی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لیلی کو احساس ہوا کہ باغ مشکل میں ہے ایک خوفناک چوریل جس نے باغ پر جادو کر دیا اور سب پھول مر جاتے جا رہے تھے اور جانور بھی غائب ہوتے جا رہے تھے لیلی جانتی تھی کہ اسے اپنے دوستوں کی مدد کرنی ہے وہ باغ میں اس کی سابقہ خوبصورتی بحال کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی وہ ایک جادوی دوائی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی جو چوریل کے جادو کو تور سکتی تھی راستے میں اسے بہت سی رکاوٹیں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ثابت قدم رہی یہ جان کر کہ اس کے دوست اس پر اعتماد کر رہے ہیں آخر کار لیلی کو جادوی دوائی مل گئی لیلی اس کو فوراں سے باغ میں لے آئی اس نے اسے پھولوں پر ڈالا اور وہ فوراں سے زندہ ہو گئے جانور واپس آنے لگے سورج ایک بار پھر چمک اٹھا پینی اور لیلی کے تمام دوست بہت خوش ہوئے انہوں نے لیلی کی بہادری اور مہربانی کا شکریہ آدھا کیا اور اسی بات پر بھرا جشن منایا لیلی سکول سے آ کر باغ میں چلی جاتی اور سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتی رہتی